موسیقی کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے چلی جائے پہلے ہم بات کرتے ہیں برش کے بارے میں یہ سارے برش ہے جو فیبرک پرنٹنگ میں لگایا جاتی ہیں باری باری ان کا استعمال ہوتا ہے کچھ برش ایسی ہیں جو سستی ہے جو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں جیسے یہ برش ہے یہ آسانی سے مل جائے گی مارکٹ میں آپ کسی بھی مارکٹ میں ڈھون لیں یہ کوئی بس پچیس تیس روپے کی برشیں آتی ہیں باقی برشیں ایسی ہیں جو تھوڑی مہنگی ہے کسٹی ہیں یہ عام دنگانوں میں نہیں ملتی لیکن اس کو ڈھون لے سے مل سکتا ہے ان سب برش کا استعمال کرتے ہیں یہ دو نمبر ہے یہ چھے نمبر برش ہے یہ چار نمبر ہے یہ چار نمبر ہے یہ دونوں چھے چھے نمبر ہیں یہ آٹھ نمبر برش ہے ابھی آپ نئے ہیں اگر تو تھوڑا کم نمبر کا برش کو استعمال کر دیں گے تاکہ آپ کے کام کرنے میں آسانی ہوئے پینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آپ کو پینٹ کے ساتھ ملانے والا وارٹر ہے میڈیم ون یہ وارٹر پینٹ کو پتلا کرنے کے لئے ملائے جاتا ہے اور اس سے پینٹ میں جان پیدا ہوتی ہے اس کی جو ہے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے یہ زیادہ دنوں تک رہتا ہے ٹکتا ہے کپری کو پر اس کو استعمال کیا آیتا ہے اس کا پینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم جتنے بھی پینٹ یوز کرتے ہیں وہ فیوی کریل ہے یہ پی ڈی لائٹ کا ہے فیوی کریل پینٹ یوز کرتے ہیں یہ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے جیسے یہ یلو ہے یہ اس کو لیمن یلو کہتے ہیں یہ لیمن یلو ہے ایک گولڈن یلو آتا ہے یہ گولڈن یلو ہے اور سب میں ایک نمبر آتا ہے پینٹ کا وہ نمبر بھی آپ آسانی سے کہیں پر دیکھ کے خریدنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور یہ گرین ہے یہ دو طرح کا گرین ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور ایک یہ یہ بیسک کلر ہے یہ سب یہ سب آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ بلو ہے فیروزہ بلو اس کو کہتے ہیں یہ سب کے سب فیوی کریل کلرل ہے یہ ایک گولڈن براؤن کلر ہے اس کو پتے بنائے میں کام آتے ہیں یہ آتر اور یہ ریڈ ہے یہ سرے کے سارے فیوی کریل ہے یہ سب کے سب فیبرک پینٹنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ وائٹ کلر ہے جو کہ زیادہ کلر میں ملا کے اس کے کمبینیشن کو بڑھاتا ہے یہ کلر کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے یہ گولڈن کلر ہے اس کی خوبی الگ ہے اس لئے اس کو کھل کے دکھا رہے ہیں یہ پاورڈر کلر آتا ہے یہ ہمیشہ پاورڈر ہی آتا ہے لیکن اس کو بیل شیٹ پر یوز کرنے کے لئے اس کا جو وائٹر آتا ہے وہ الگ آتا ہے وہ دو نمبر آتا ہے یہ ایک نمبر ہے وہ میڈیم دو نمبر آتا ہے جو اس کو ملا کے ہم بیل شیٹ پر یوز کرتے ہیں یہ ہوئی پینٹ کے بارے میں بات اب آئندہ آگے بات کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں فریم کے بارے میں یہ فریم ہے مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے کوشش کریں ہم کی زیادہ سے زیادہ بڑا فریم کو یوز کریں جس سے آسانی ہوتی ہے کام کرنے میں اور ایک ڈبی کی ضرورت پڑتی ہے پانی کے لئے جس میں ہم اپنے برس کو دوبا کے دھوتے ہیں اس لئے کہ دھونے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب مکس کلر کا ہم کوئی بھی بیل شیٹ پینٹ پر کرتے ہیں تو اس میں برس کو زیادہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک صافی رکھنا ہے جس سے برس کو پوچھنا ہے صاف کرنا ہے اب دوستو یہ پروڈکٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آئندہ جب ہم آپ کو پیش کریں گے تو آپ کے سامنے ہم کچھ پروڈکٹ ایسے لے کے آئیں گے پینٹنگ لے کے آئیں گے جو نیا ہوگا نہیں ہوگا جب تک ہم اس ویڈیو کو آپ کے پاس اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے اسے فیبرک پینٹنگ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارا حصلہ حفظائی ہو تو ہم اس سے بہتر بہتر چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور آسانی ہوگی آپ کو پینٹنگ سکھنے میں تاکہ آپ بھی بہتر سے بہتر پینٹنگ کر سکے جب تک کے لئے گوڈ بائی